انوان ہے اب گھر بسایا جائے سیدہ خدیجہ کا تعلق مکہ میں رہنے والے عزتدار گھرانے سے ہے جہاں حسب و نصب بھی ہے تحارت اور پاکیزگی کے ساتھ ساتھ دولت بھی سیدہ مکہ میں تاہرہ اور طیبہ کے لقب سے جانے جاتی ہیں آپ کا نصب نامہ کچھ یوں ہے بنت خویلد، بن عصد، بن عبدالعزہ، بن قسی سیدہ بھی قریشی ہیں اور ان کا تعلق قبیلہ بنی عصد سے ہے چار پشت پہلے ان کا نصب نامہ رسول اللہ سے جا ملتا ہے سیدہ خدیجہ کی عمر اس وقت چالیس سال ہے سیدہ کی پہلی شادی بنی تیم میں ابی حالہ سے ہوئی ان سے سیدہ کا ایک بیٹا ہے ابی حالہ کی وفات کے بعد سیدہ نے عطیق بن آئد مخزومی سے دوسری شادی کی ان سے سیدہ کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہند ہے عطیق بن آئد بھی وفات پا گئے سیدہ نے اس کے بعد اپنی ساری توجہ کاروباری معاملات پر رکھی ہے سیدہ سے شادی کے لیے بہت سے قریشی سرطاروں نے پیغام بھیجوائے لیکن سیدہ خدیجہ انکار کرتی رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابی طالب سے خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ ان کی بیٹی فخیطہ بنت ابی طالب یعنی امی حانی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں چچا نے رسول اللہ سے کہا ہے کہ میں فخیطہ کی شادی اپنے والد کے سسرال بنی مخزوم میں کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ان کے احسان کا بدلہ دے سکوں جو انہوں نے میری والدہ کی شادی میرے والد سے کر کے ہم پر کیا بیٹا سخی کی سخاوت کو لوٹانا چاہیے فخیطہ بنت ابی طالب کی شادی حبیرہ مخزومی سے ہوئی فخیطہ امی حانی کے نام سے مشہور ہیں رسول اللہ کے عمر اب پچیس سال ہے آپ جوان ہیں خوبصورت طاقتور شریف اور پاک پاس ہیں اگرچہ امیر نہیں مگر سخی ہیں دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں مگر ذہین اور عقل مند ہیں رسول اللہ کی آنکھیں موٹی موٹی ہیں جن میں سرخ رنگ کے ڈورے ہیں رسول اللہ کا رنگ سفیدی مائل ہے آپ کے دانت نہائیت متناسب اور چمکدار سفید ہیں پیشانی چوڑی ملتی ہوئی عبرو ہیں ناک سیدھی اور متوازن ہے سینہ چوڑا اور پیٹ سیدھا ہے ہاتھ کی ہتھیلیاں دبی ہوئی اور پچکی ہوئی نہیں ہیں پاؤں کے تلوے اتنے بھرپور اور ہموار ہیں کہ زمین پر پاؤں کے نشان ایک جیسے ہوتے ہیں ٹانگیں موٹی نہیں ہیں رسول اللہ کی آواز بڑی بیٹھی اور دل میں اتر جانے والی ہے رسول اللہ اتنی آہستگی اور نرمی سے بات کرتے ہیں کہ الفاظ گنے جا سکتے ہیں رسول اللہ کے بال نہ تو گھنگریالے ہیں نہ ہی بالکل سیدھے بال سمرے ہوتے ہیں جو کانوں کی لو اور شانوں کے درمیان تک پہنچتے ہیں داڑی مکمل اور بھرپور ہے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوں یا کھڑے سب سے نمائع ہوتے ہیں رسول اللہ تیز چلتے ہیں جیسے کسی دھلوان سے اتر رہے ہیں ان ظاہری خوبیوں کے ساتھ باکمال اخلاق سچا محترم با اصول با اعتماد اور کمال اعتبار والا انسان وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے سیدہ خدیجہ کی رسول اللہ سے زندگی بھر کا رشتہ رکھنے کی خواہش این فطری ہے رسول اللہ سے کاروباری شراکت نے سیدہ خدیجہ کے ذہن میں ایک نہائیت اچھے انسان کے لیے جگہ بنا دی ہے سیدہ خدیجہ کبھی کبھار رسول اللہ کو موسمی پھل اور دوسرے تہائف پھیجتی ہیں رسول اللہ کو ملک شام کے تجارتی سفر سے واپس آئے ہوئے تین مہینے گزر چکے ہیں سیدہ خدیجہ اپنی بھابی عوام بن قویلد کی بیوی سیدہ سفیہ سے ملنے گئی سیدہ سفیہ رسول اللہ کی پھوپی ہیں اور عمر میں رسول اللہ سے چھوٹی سیدہ خدیجہ رسول اللہ کی پھوپی سے رسول اللہ کے بارے میں باتیں کرتی رہی سیدہ سفیہ سے مل کر جو باتیں ان کے علم میں آئیں ان سے سیدہ خدیجہ کے دل میں رسول اللہ کا احترام اور بھی بڑھ گیا سیدہ سوچتی رہتی ہیں لیکن خود سے شادی کا پیغام بھیجنے کی ہمت نہیں رکھتی ایک دن اپنی قریبی دوست نفیسہ بنت امیہ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا نفیسہ نے حامی بھری کہ میں اس سلسلے میں محمد سے بات کرتی ہوں نفیسہ ایک دن رسول اللہ سے ملنے کے لئے آئیں اس کے بعد کیا ہوا نفیسہ سے سنتے ہیں میں نے رسول اللہ سے کہا آپ جوان ہیں ایک آلہ خاندان سے ہیں معاشرے میں عزت اور آلہ مقام ہے آپ شادی کیوں نہیں کرتے آپ کے لئے کسی آلہ اور عزتدار خاندان میں شادی بہت آسان ہے رسول اللہ نے جواب دیا میرے پاس ایک آلہ دا خاندان کی کیفالت کے ذرائع نہیں ہے میں نے کہا اگر ایک خوبصورت دولت مند اور اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والی شریک حیات مل جائے تو آپ کا جواب کیا ہو رسول اللہ نے پوچھا آپ کس کے متعلق بات کر رہی ہیں میں نے کہا خدیجہ بنت خوویلد رسول اللہ نے کہا یہ کیسے ممکن ہے خدیجہ نے بڑے بڑے امیر سرداروں کے رشتوں کو انکار کر دیا ہے وہ مجھ سے شادی کیوں کریں گی میں نے رسول اللہ سے کہا یہ بات آپ مجھ پر چھوڑ دیں رسول اللہ نے یقینا ان باتوں سے اندازہ کر لیا ہوگا کہ نفیسہ سیدہ خدیجہ کی رضا مندی کے ساتھ ہی ان کے پاس آئیں ہیں نفیسہ خوشی خوشی واپس گئیں اور اپنی دوست کو ساری بات بتائی کچھ دن بعد سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی ہے رسول اللہ تشریف لے گئے سیدہ اور رسول اللہ کے درمیان گفتگو ہوئی سیدہ پہلے ہی نفیسہ کے ذریعے یہ جان چکی ہیں کہ رسول اللہ اس رشتے سے انکار نہیں کریں گے سیدہ نے یہ رسول اللہ سے کہا میرے چچا ذات میں تم سے شادی کرنے کی خواہش اس لیے رکھتی ہوں کہ تم رشتے میں میرے قریبی ہو اپنی قوم میں تمہاری شان بہت بلند ہے تم سچے اور اماندار انسان ہو میں نے معاملات میں تم جیسا اچھا انسان نہیں دیکھا سیدہ نے عدب و احترام سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو رسول اللہ نے یہ رشتہ خوشی سے قبول کر لیا سیدہ نے اس کے بعد رسول اللہ سے کہا اب آپ اپنے چچا کو ہمارے گھر بھیجیں جو میرے چچا سے میرا رشتہ مانگیں سیدہ خدیجہ کے والد خویلد بن اسد حرب فجار سے پہلے ہی وفات پا چکے ہیں عمر بن اسد سیدہ خدیجہ کے چچا اور ولی ہیں ابی طالب اگلے دن عمر بن اسد سے ملے اور رسول اللہ کے لیے سیدہ خدیجہ کے رشتے کی بات کی رشتہ خوشی خوشی تیپ آ گیا اور شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی رسول اللہ اپنے تمام چچا اور دوسرے قریشی سرداروں کے ساتھ نکاح کے لیے سیدہ خدیجہ کے گھر گئے سیدہ خدیجہ سے نکاح کے لیے ابی طالب رسول اللہ کے وکیل ہیں ابی طالب نے اس موقع پر خطبہ نکاح پڑھا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد سے اسماعیل کی کھیتی سے ماد کی نسل سے اور مدر کے اصل سے پیدا کیا اس رب نے ہمیں اپنے گھر بیت اللہ کا پاسبان بنایا ہمیں ایک ایسا گھر دیا جس کا حج کیا جاتا ہے اور ایک ایسا حرم بخشا جہاں امن ہے ہمیں لوگوں کا حکمران مقرر کیا اللہ کی تعریف کے بعد میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ کا موازنہ اس دنیا کے بڑے سے بڑے آدمی سے کیا جائے تو یقیناً محمد کا پلڑا بھاری ہوگا اگر میرا بھتیجہ مالدار نہیں تو کیا ہوا مال ایک ڈھلنے والا سایہ اور بدل جانے والی چیز ہے محمد جس کی رشتہ داری کو تم سب لوگ خوب جانتے ہو اس نے خدیجہ بنت خوویلد کا رشتہ مانگا ہے خدا کی قسم مستقبل میں محمد کی شان بڑی بلند ہوگی اس کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہوگی ابھی طالب کے بعد سیدہ خدیجہ کی طرف سے ان کے چچہ ذات بھائی ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمیں عزتوں اور انعامات سے نوازا ہے جس کا ذکر آپ ابھی طالب نے کیا ہے ہمیں اللہ کریم نے برطری دی جس کا ذکر آپ نے کیا ہے ہم سارے عرب کے سردار ہیں اور ان کو راستہ دکھانے والے ہیں ہمارے قبیلے کا کوئی فرد ان باتوں سے انکار نہیں کرتا کوئی شخص بھی آپ کی فضیلت کا انکار نہیں کرتا ہم آپ کے خاندان سے تعلق جوڑنے کا بہت شوق رکھتے ہیں خاندان قریش گواہ رہنا کہ میں نے خدیجہ بنت قویلت کا نکاح محمد بن عبداللہ سے کر دیا ہے عرب کی تہذیب میں بیان کیا جا چکا ہے کہ عورتوں کی شادی کے لئے ولی کا رازی ہونا ضروری تھا ابھی طالب کی خواہش پر سیدہ خدیجہ کے چچا عمر بن عصد نے اس تقریب میں اعلان کیا قبائل قریش گواہ رہنا کہ میں نے خدیجہ بنت قویلت کا نکاح محمد بن عبداللہ کے ساتھ کر دیا ہے اس پر قریش کے سردار گواہ مقرر ہوئے ہیں یہ رسول اللہ کا پہلا نکاح ہے اس تقریب میں دلہ اور دلہن کے بہت سے عزیز اور رشتے دار شریک ہوئے قریش مکہ کے تقریباً تمام سردار بھی شریک ہوئے ہیں مکہ میں رہنے والے لوگوں کے خیال میں یہ ایک اعلی رشتہ ہے سیدہ خدیجہ ایک عزتدار اور اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور رسول اللہ مکہ کے مؤسس ترین خاندان کے فرد ہیں جو اپنی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے بھی اپنا ایک مقام رکھتے ہیں رسول اللہ نے نکاح کے موقع پر اپنی کنیز برکہ کو آزاد کر دیا برکہ رسول اللہ سے اس قدر محبت کرتی ہیں کہ آزادی کے بعد بھی رسول اللہ کے گھر ہی رہی شادی کا مہر پانچ سو دینار ہے ایک روایت کے مطابق مہر بیس اونٹ ہے سیدہ خدیجہ کی جانب سے دف کا انتظام کیا گیا ہے جسے چھوٹی بچیاں بجا رہی ہیں نکاح کے بعد سیدہ خدیجہ نے رسول اللہ کو چاندی یا سونے کے دو اوقیاں دیئے اور کہا ہے آپ ایک امدہ پوشاک خرید کر مجھے ہدیہ کیجئے چند منٹے خرید لیں اور ضرورت کی چیزیں بھی رسول اللہ نے ایسا ہی کیا ہے روایت کے مطابق دلہاں اپنے گھر دلہن لے جانے کے بعد ایک دعوت کا احتمام کرتا ہے آج کل ہم اسے ولیمہ کہتے ہیں رسول اللہ نے اس شادی کے بعد دعوت کا احتمام کیا ہے اس دعوت میں تقریباً دو سو لوگوں نے شرکت کی دو اونٹ زبا کر کے کھانا بنایا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دن سیدہ خدیجہ کے ساتھ ابی طالب کے گھر پر ہی رہے اس کے بعد رسول اللہ نے سیدہ خدیجہ کے گھر میں رہائش اختیار کر لی ہے کچھ عرصے بعد حلیمہ سادیہ مکہ آئیں اور رسول اللہ سے ملیں سیدہ خدیجہ نے حلیمہ سادیہ کی بڑی خدمت کی اور انہیں جاتے ہوئے اونٹ بھی دیئے ہیں حلیمہ سادیہ اپنی رضائی بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی ہوں گی اور اس سلوک سے بھی جو ان کی بہو نے ان کے ساتھ کیا اس شادی سے رسول اللہ کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی آئی ہے سیدہ خدیجہ تو پہلے ہی رسول اللہ کے حسن اخلاق اور عادات سے متاثر ہیں اب انہوں نے زندگی رسول اللہ کی محبت میں وقف کر دی ہے سیدہ نے اپنا مال جان اور دل رسول اللہ پر قربان کر دیا ہے یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ اعلان نبوت سے پندرہ سال پہلے کے حالات و واقعات ہیں رسول اللہ کی ذات اعلان نبوت سے پہلے بھی اتنا ہی عالی کردار اور کمالات اپنے اندر لیے ہوئے ہیں سیدہ خدیجہ کے پہلے شوہر ابی حالہ سے ایک بیٹا ہے جس کا نام ہند بن ابی حالہ ہے وہ سیدہ سے ملنے آتا ہے رسول اللہ ہند سے بڑی محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں ہند کا بیان ہے رسول اللہ لوگوں کی نگاہوں میں بہت عظیم ہیں چھوٹے قدوالے سے لمبے اور لمبے قدوالے سے کم بال زیادہ گھنگریالے نہیں ہیں رسول اللہ کے بال کانوں کے نچلے سیرے تک ہیں رنگ سفید، پیشانی کشادہ اور عبرو باریک ہیں داڑی گھنی ہے دونوں گال ہموار ہیں موں کھلا ہے اور دانت چمکتے ہوئے ہیں جسم کی تمام حصے متوازن ہیں کندھے چوڑے اور ہاتھ کشادہ یعنی کھلے ہوئے ہیں ہتھیلیاں گوشت سے بھری ہوئی ہیں دونوں پاؤں بھرے ہوئے ہیں پاؤں کا درمیانی حصہ اٹھا ہوا ہے قدم اٹھاتے ہیں تو قوت سے اٹھاتے ہیں قدم رکھتے تو جمع کر جب چلتے ہیں تو یوں لگتا انچائی سے اتر رہے ہوں نگاہیں جھکی ہوتی ہیں جس سے ملتے ہیں اسے پہلے خود سلام کرتے ہیں رسول اللہ کا چہرہ چودھمی کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے یہ بیان رسول اللہ کے ہند کے ساتھ حسن سلوک کو ظاہر کرتا ہے جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا اظہار اس کی گفتگو اور بیان کرنے کے انداز میں نظر آتا ہے ہند کا بیان سب کچھ صاف صاف بتا رہا ہے دست قدرت نے ایسا بنایا حسن تخلیق کو رشک آیا اس کا پایا کسی نے نہ پایا وہ خدا کی رضا بن کے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق اس کائنات میں سب سے عالی ہے انہوں نے جو مقام پایا وہ کسی اور کے نصیب میں نہیں ہے رسول اللہ تو اللہ کریم کی رضا ہیں اللہ کریم کی مرضی ہیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسان اردو زبان میں لکھی گئی کتاب محمد رسول اللہ کا اگلا موضوع ہے آپ مجھے سارے جہاں سے عزیز ہیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پایا